حضرت با یزید گستامی ارز کرتے ہیں امی جان میرے عشق نے یہ پسد نہ کیا تو آپ کی والدہ محترمہ ارشاد فرماتی ہے بیٹے مجھے اپہا کر کے پانی کلا دینا تھا کہاں امی جان یہ بھی دلے گوارہ نہیں کیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تہی ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیم خراب ہو جائے نیم میں کھلل پہ جائے اس لیے میں آپ کو اٹھا نہ سکا اتنا جب سنا تو حضرت با یزید گستامی کی والدہ محترمہ بس پر سے اٹھ جاتی ہے اور رکھنے کے بعد اپنے بیٹے با یزید کو سینے لگاتی ہے اور سینے لگانے کے بعد اللہ کی باہرہ میں دعا کرتی ہو قسم خدا کی یہ میرا دل بولتا ہے کہ بیٹا کتنا بڑا بھی دنے گار کیوں نہ ہو اگر ماں بیٹے کو سینے لگانے کے بعد سچے دل سے دعا کر دی تو مار بیٹے دونوں کی مخفیات اور بخشش ہو جائے گی بہت بڑا مقام ہے ماں کا بہت بڑا مقام یاد رکھئے ارشاد فرماتا ہے میرا پیغمبر کہ تین لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی نبی کی دعا امت کے لیے والدین کی دعا اولاد کے لیے اور غریب کی دعا اس کی مدد ترنے والے کے لیے نبی فرماتے ہیں تین لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تو بات چلنے ہی تھی کہ آج یہی بنا ہے جو دنیا کے اندر بالخصوص ہندوستان کے اندر آج ہم جگہ جگہوں پر نشانہ بنائے جا رہے ہیں اس کی بنا یہ ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا ہے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے آپ پوری دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا ہے ہم بتاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے ہم بتاتے ہیں کیسے پھیلا ہے اخلاق کیسے پھیلا ہے اسلام ہم بتاتے ہیں کہ مکہ شریف میں جب اعلال نبوت ہوا تو سب دشمن ہو گئے نبی کی یہاں تک کہ پورا گھر دشمن رشتے کے بھائی دشمن پرسی دشمن سب دشمن ہو گئے نبی کے ایک بڑھیا رہتی تھی مکہ میں ایک بڑھیا جذبات میں آگئی گھر کا سمان نکال کر کے باہر بیٹھ گئی لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا تو بڑھیا نے کہا جا رہی ہوں مکہ چھوڑ کے نہ رہوں گی نہ دیکھوں گی لوگوں نے کہا کہنا کیا چاہتی ہے کہا میں نے سنا ہے وہ جو عبدالمنطلیب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا محمد جس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ جو اس کا چہرہ دیکھ لے وہ اسی کا ہو جا اور جو اس کے گھر کے دروائے سے نکل جا وہ بھی اسی کا اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جو اس کی بات سن لے وہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے لوگوں نے کہا پھر یہاں کیا کر رہی ہے اندر بیٹھ کہا میں جاری ہوں مکہ چھوڑ کے نہ رہوں گی نہ دیکھوں گی تو کہا پھر انتظار کس کا ہے کہا مذہور کا سمان ہے پاس میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی ملے اور مجھے میری منزل تک پہچا دے تو بکتے کے لوگ آئے تو سب پوچھا سب نے لیکن سمان کسی نے نہیں اٹھایا اور جب شام کا وقت ہوا تو تمہارے اور میرے نبی آگئے سبحان اللہ نبی آئے ارشاد فرماتے ہیں ضعیفہ کہا کیسے بیٹھی ہو کہا مکہ چھوڑ کے جا رہی ہو ارشاد فرماتا ہے میرا پیغمبر پریشانی کیا ہے کہا پریشانی تو بہت ہے فرمایا کیا کہا میں نے سنا ہے کہ جو اس کا چہرہ دیکھ لیا وہ اسی کا ہو جا ہے اور جو اس کے گھر سے نکل جائے وہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے تو نبی فرماتے ہیں پھر پریشانی کیا ہے تو کافرہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ جادو گربی ہے ماز اللہ وہ جادو گربی ہے آج کا ہوتا تو کوئی سن لیتا سن رہے ہیں نبی مسکرہ رہے ہیں نبی سبحان اللہ آج کا ہوتا تو پیچھے تھوکا روڑ مار دیتا اب بڑیا ہی تو تھی لیکن قربان کا یہ نبی فرماتے ہیں جاؤ گی کہا جاؤ گی نہیں رکو گی بڑیا نے کہا نہیں رکوں گی فرمایا پھر انتظار کس کا ہے کہا سمان ہے پاس میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی مزدور ملے اور مجھے میری منزل تک پہنچا دے رشاعت فرماتا ہے میرا پغمبر کہ مزدور تو ہوں نہیں میں لیکن تجھے تیری منزل تا ضرور پہنچا دوں گا سبحان اللہ اور یاد رکھئے مزدور ہے بھی نہیں مصطفیہ مختار ہے مصطفیہ رشاعت فرماتے ہیں تجھے تیری منزل تا ضرور پہنچا دوں گا مصطفیہ جانے رحمت شنوبز میں ہدایت نوشہوبز میں جنت ساکھیے ہو جے کوئی سن نے اس کافرہ کی گھڑی کو اٹھایا اور گھڑی کو اٹھانے کے بعد اپنے سر پہ رکھا کونسا سر کہ جس سر کی قیمت پوری دنیا کے سر مل کر کے عدہ نہیں کر سکتے اس سر پہ رکھا کافرہ کی گھڑی کو کونسے سر پہ کہ جس سر پہ اللہ کی مقدس کتاب کلام پاک نازم ہوئی ہو کونسے سر پہ رکھا اس کافرہ کی گھڑی کو کہ جس سر پہ مصطفی جانے رحمت ایک رومال رکھتے تھے ایک مرتبہ اسی رومال کو حضرت عائشہ کے حجرے میں چھوڑ گیا اور آپ حجرے سے باہر نکل گئے حضرت عائشہ صدوکہ نے اپنا دکٹہ دھو کر کے ڈال گیا رکھا ہوا مصطفی جانے رحمت کا رومال اپنے سر پہ رکھ لیا لیکن جب میرے نبی واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ جھکر کے عرض کرتی ہو یا رسول اللہ میری جان آپ کے قدمے پہ پردان ہو جائے آقا اتنی تیز بارش ہو رہی ہے موسرہ دھار بارش ہو رہی ہے اور آپ کا امامہ شریف بلکل سکھا ہے موسرہ دھار بارش اور آپ کے جھپے شریف پر ایک بھی بودھ نہیں رشاعت فرماتا ہے میرا پیغمبر عائشہ کیا کہہ رہی ہو دیکھو تو سہی موسم تو بلکل ساتھ ہے عرض کرتی ہو نہیں نہیں آقا موسرہ دھار بارش ہو رہی ہے دو مرتبہ کہا تھا نگاہ نگو پر تفریف دیکھا رشاعت فرماتا ہے میرا پیغمبر اے عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اور کیا رکھا ہے سبحان اللہ تم نے اور کیا رکھا ہے حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کا رمال اور رکھا ہے اس لیے کہ میں نے اپنا دپٹہ دھو کر کے ڈال دیا آپ کا رکھا ہوا رمال میں نے اپنے سر پر رکھ لیا ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا اے عائشہ جاؤ اپنا دپٹہ لے کر کے آؤ ہمارا رمال ہمیں واپس کرو اس کے بعد موسم کا حال بتاؤ سبحان اللہ اس کے بعد موسم کا حال بتاؤ حضرت عائشہ نے اپنا دپٹہ لیا اپنے سر پر رکھا نبی کا رمال نبی کو واپس کیا قبل میں جب گئی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ بات سبت میں نہیں آ رہی کیا بھی تو موسم ادھار بارش ہو رہی تھی اور اب موسم بلکی صاف ہے آخر اس کی فتح کیا ہے رشاد فرماتا ہے میرا پغنبر اے عائشہ سنو سنو موسم پہلے بھی صاف تھا اور موسم اب بھی صاف ہے بارش نہ پہلے ہو رہی تھی ناب ہو رہی ہے بل فرق اتنا ہے جو تم نے ہمارا رمال لکھا تھا یہ اس رمال کی برکت تھی کہ تم نے اللہ کے رحم و کرم کی بارش نظر آ رہی تھی اسی سر پہ رکھا میرے نبی نے اس کافرہ کی گھٹھی کو چل دیئے نبی اور جب منزل قریب آئی تو بڑھیا نے کہا بس منزل آ گئی میرے آقا نے اپنے سر سے اس گھٹھی کو اتارا زمین پہ رکھا رکھنے کے بعد اٹھے قدم واپس پلٹے بڑھیا نے کہا بیٹا چلے جانا لیکن جانے سے پہلے یہ تو بتا دو کہ تم جیسے لوگ بھی رہتے ہیں مکہ میں سبحان اللہ کیا تیرے جیسے بھی رہتے ہیں مکہ میں ارشاد فرماتا میرا پیغمبر میں کیسا ہوں بڑھیا نے کہا ضعیفہ نے کہا کہ جہاں رشتدار کام نہیں آئے جہاں پڑوسی کام نہیں آئے جہاں خاندان والے کام نہیں آئے وہاں تو کام آیا اپنا چہرہ تو دکھا دے اپنا نام تو بتا دے ارشاد فرماتا ہے میرا پیغمبر اے ضعیفہ سنو نام بتاؤں گا تکلیف ہوگی چہرہ دکھاؤں گا تکلیف ہوگی کہا کیسی بات کر رہے ہو کیا تیرا چہرہ دیکھ کر تکلیف کیا تیرا نام سن کر دیکھے تکلیف ارے جہاں کوئی کام نہیں آیا جہاں اپنے کام نہیں آئے وہاں تو کام آیا ارے اپنا چہرہ تو دکھا ارشاد فرماتا ہے میرا پیغمبر دیکھو گی کہاں دیکھوں گی تو کہاں سامنے آ جاؤ نکاب پڑی ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے چہرے پہ دستے پاک اٹھاتے ہیں نکاب ہٹانے کے لیے کونسا نکاب اس نکاب کو ہٹانے جا رہا ہے آج میرا پیغمبر جس نکاب کو ایک مرتبہ کائنات کے پالنہار نے حضرت جبرائیل سے میں رات کی رات فرمایا تھا اے جبرائیل جاؤ سمین پر جاؤ اور میرے محبوب کو دولہ بنا کر کے میری بارگاہ میں لے آؤ اور اے جبرائیل سنو اکیلے مت جانا میکائیل کو پی اپنے ساتھ میں لے لاؤ اور ایک لار چانیس ہزار فرشتوں کی بارات لے کر کے جاؤ میرے محبوب کو دولہ بنا کر کے میری بارگاہ میں لے آؤ حضرت جبرائیل نے فرشتوں کو حکم دیا جنتی مشلے جلا لو حکم خدا ہوا اے جبرائیل یہ کیا کرا رہے ہو عرض کرتے ہو اے کائنات کے پال انہار زمین کے جس حصے سے تیرے محبوب کو لانا ہے اس حصے میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ تیرے محبوب کی براد اندھیرے میں لائی جائے حکم خدا ہوا اے جبرائیل فرشتوں کو کہے کہ جنتی مشلے رہ دے اور اے تول مشلے جانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو چہرے پر اپنی صفتیں غیرت کے ستر ہزار نقاب دان لکھے ہیں اے جبرائیل سنو جب میرے محبوب کو دولہ بنالو اے دولہ بنانے کے بعد جب میری بارد ہمیں لے کر کے چلو کہ اے جبرائیل میرے محبوب نے چہرے سے ایک نقاب ہٹا دینا زمین سے آسمان تک جانا ہی اجالا ہو جائے اسی چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے جا رہے ہیں مصطفی دل لگا کے بولیے سبحان اللہ قریب آئی بڑھیا میرے نبی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ان نقاب ہٹانے کے بعد فرمایا اے ضعیفہ سنو میں وحی عبد المطلیق کا پوتا وحی عبداللہ کا بیٹا محمد میرا نام ہے جس کی وجہ سے تم مکہ چھوڑ کر کیا ہو اتنا جب سنا تو کافی وہ آگے بڑھی اور وہ ضعیفہ آگے بہننے کے بعد قدموں پہ جن گئی اور کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرو کلمہ بڑھاؤ مذہب اسلام میں تاخل کرو اے میں سمجھ گئی جب تیرا اخلاق اتنا اچھا ہے تو تیرا اسلام اتنا اچھا ہوگا